پاکستان نے کلبھوشن کے پاسپورٹ سے متعلق برطانوی ریپورٹ عالمی عدالت میں پیش کر دی پاکستان کے وکیل خاور قریش نے سوال کیا کہ بھارت نے نہیں بتایا کہ وہ حسین مبارک پٹیل ہے یا کلبھوشن یادیو کاؤنسل رسائی کس کو دی جائے کلبھوشن یادیو نے اپنی تمام سرگرمیاں بھارتی ایمہ پر کی پاکستان کے خلاف بھارت کی منصوبہ بندی ڈھکی چھپی نہیں بھارت پاکستان دشمن ملیشہ کی فنڈنگ اور تربیت کر رہا ہے پاکستان کے دلائل پر بھارتی وکیل سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں پولٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو پر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانا ہے پاکستان پر حملہ ہوا تو سوچیں گے نہیں جواب دیں گے وزیر آزم پاکستان عمران خان نے بھارت کو خبردار کر دیا سرکاری ٹی وی پر پالیسی بیان دیا انتہائی دھیمے لہجے میں بھارت کو سمجھا دیا کہا کہ جنگ چھڑنا آسان لیکنے سے ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بھارت کو پلوامہ حملے کی تحقیقات کی پیشکش بھی کر دی اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالڈ ہے وہ ہمیں دیں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے پھارت بغیر تحقیقات پلوامہ حملے کا الزام پاکستان پر آئید کر رہا ہے پاکستان کی ترجیحات وزیر آزم نے واضح کر دی ہیں پاکستان پرامل ملک ہے اور خطے میں استحقام چاہتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی کہتے ہیں بھارت انتخابات کی وجہ سے جنونی کیفیت کا محول پیدا کر رہا ہے ہم بھارت کو تصفیہ طلب امور پر مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں مساجد اور درگاہوں میں پناہ لینے والوں کے لئے کوئی جگہ نہیں مقبوضہ کشمیر میں محکمہ حقاف نے مسلمانوں پر پناہ کے دروازے بند کر دیئے ہزاروں کشمیری جانے بچانے کے لئے مساجد اور درگاہوں میں پناہ لے رہے تھے وادی میں مسلسل پانچ میں دن بھی کرفیو نافذ کشمیری نوجوانوں نے میر وائز عمر فاروق کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی مغربی بنگال میں کسی کو مسلمانوں پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے پلواما حملے کے بعد ہندو انتہا پسندوں کی کاروائیوں پر ممتاب انرجی پھٹ پڑی کہا آخر الیکشن قریب آتے ہی پاکستان حملے کیوں شروع کر دیتا ہے بھارت ادھاکار کمال حاصن کا مقبوضہ کشمیر میں اس تصواب کا مطالبہ کہا بھارت کو آخر در کس بات کا ہے وہ رائے شماری کیوں نہیں کراتا سابق کٹ پتلی وزیراعہ میں وہاں مفتی بولی بھارت ہر بات پاکستان کا نام لینے کا جنون چھوڑ دے جنگی جنون میں مبتلہ بھارت اخلاقیات بھول گیا بھارتی ریاست راجستان کی انتظامے کا پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں شہر چھوڑنے کا حکم بھارتی حکومت کا پاکستانی زائرین کے ویزے رد کرنے پر غور زائرین خاجہ مویندین چشتی کے اور اس کے لیے گائے تھے اور ایک طرف بھارت پاکستان کو موت اور جواب دینے کو تیار تو دوسری طرف آپس میں جنگ شروع کر دی بھارت کے اناڑی پائلٹس نے اپنے ہی دو تیارے تباہ کر دی رہیرسل کے دوران تیارے آپس میں ٹکرا گئے